اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ مللائکتہ ویسلون علا لنبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق صورهم امین المتین المبین الكریم ونہا ازار قدم الشاہدین وشاکرین والحمدللہ وعب العالمین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے مہجا بجا تھانے والے کہ رستے مہجا بجا تھانے والے گفت ماں خانین بر احمد برود مین شور شیری و تلخی را ربود مین شور شیری و تلخی را ربود زرادی گرامی آئیے سب سے پہلے گمت خضران میں آرام فرمان مالے آقا اینامدار مدینے کے تازدار سرکار کائنات فخر موجودار احمد جتبہ یعنی محمد مصطفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہد باہدہ درکس پناہ میں ایک مرتبہ قیدت و محبت کے ساتھ جود اور پاک نظران پر پیش کریں رہے ہیں خواہ وآلہ وسلم رب صلی اللہ رسول اللہ رب صلی اللہ رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرات گرہ گرہ ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرح شرح کیا ہے اللہ تبرک و تعالی قرآن مقدس میں قرآن عظم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ حُسَلُّونَ عَلَى الْأَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شک اللہ اور اس کے پرشتے ضرور بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان مانو تم بھی بھی برخواب خود دے اور سلام بھیجو یعنی اللہ تفہر آپ جب جوال پڑھیں تو آپ کو بے شمار احکامیں ملے گی آپ قرآن مطلع کیجئے تو آپ کو بے شمار احکامیں ملے گی لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ تبارک و تعالی وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کرتا ہے تم بھی کرو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ زکاں دیتا ہے تم بھی کرو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ حج کرتا ہے تم بھی کرو لیکن جب باری آئی نبی پر غورت پہنے کی جب باری آئی روح نبی صلی اللہ لعہ وسلم کو دروشنی پیش کروانے کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے قان کو ظاہر کیا اپنے فعل کو ظاہر کیا اور قرآن میں شاہد ہم آیا ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی بے شک اللہ آمتے پرشتے یا ایسو اللہ لین آمنو اے ایمان آلو صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ان پر فروب دود سلام بجان جائیں اللہ علیہ وسلم بے کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن اسے میں کچھ کام ایسے ہی ہیں جو ہم درتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی زندگی دیتا ہے ہم دے نہیں سکتے ہم دے نہیں سکتے اللہ موت دیتا ہے ہم دے نہیں سکتے لیکن اسی میں کچھ کام ایسا ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے جو ہم کرتے ہیں خالق اس سے پاکے جائے جائے ہم نماز کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے ہم روزہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے ہم سرمابرداری کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے ہم زمزہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے ہم دھماغ کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے ہم ہم کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے ہم عطاق کرتے ہیں اللہ اس سے پاکے لیکن اسی میں کوئی کام ایسا ہے اسی میں کچھ کام ایسا ہے جو خود اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اس کے فرشپوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہو اور اور اس کے فرشپوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہو اور اس کے بندے کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہو تو وہ صرف یہ کام ہے کہ حضور نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ آئے اللہ پر دور بھجوانے کی ہے اور دور بھوانے کی ہے حضورت گرامی حدیثیت میں آتا ہے کہ جس دعا کے اول آخر گروش سے پہلیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں رہی فرماتا ہے بل کو ہمیشہ فرماتا ہے اسی لئے کہ جب آپ دنیا کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جب کوئی فقیل کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو سب سے پہلے میں سب سے پہلے سخی کے اولاد کیلئے دعا مانتا ہے پھر ماں کی سلامتی کیلئے دعا مانتا ہے پھر احمد مارکی اسلامتی کیلئے دعا مانتا ہے تو سخی سمجھ جاتا ہے بیکاری بارا تحضیب والا ہے اسے خالی لوتانہ مناسب نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مالکی حیقی فرماتا ہے اے میرے بندوں جب تم میرے اولاد مانے کے لئے آؤ تم میرے اولاد مانے دعا مانگو اسی لئے کہ میں اولاد سے بھی پاک دوں اے میرے بندوں جب تم میرے اولاد مانے کے لئے آؤ تو میرے اولاد مانگو اسی لئے کہ میں اولاد سے بے نیاز ہو اے میرے بندوں جب تم میرے اولاد مانے کے لئے آؤ تو میرے اولاد مانگو اسی لئے کہ میں مانگو باپ سے بھی پاک دوں اے میرے بندوں جب تم میرے اولاد مانگو تو میرے حبیب پر دروس کرتا ہوا میں تمہارے اولاد مانتے لئے مقصد تو پر دیں گے تمہاں جا جا فرما کر دیں گے یہ ہے جو شیف کی فضلت حضرت گئے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشان سلماتے ہیں کہ قیامت کے دن سر سر گرمی ہوگی سر سر اندر پہ ہوگی زمین تحبیقی ہو جائے گی کسی کا خسینے کا حال یہ ہوگا کسی کا خسینے کا حال یہ ہوگا کہ گلے تک جمان پہ پھر گھل اٹھیں گے اس حالت میں حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ارشتہ سایہ ہوگا اور دوسرہ ماتے ہیں اس سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا اس سائے کے اندر تین شخصوں میں تو سامانے کا حضور اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین شخص کون ہے قوضون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت بماتے ہیں بہتا شخص وہ ہے جو میری غمغین امدی کا غمغور کرے اور دوسرا شخص وہ ہے جو میری سنت کو زیادہ کرے اور تیسرا شخص وہ ہے جو مجھے قصر سے زود پڑھا پڑھے اس لیے ہم کو چاہیے کہ قصر سے نبی پر زود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جا رہے تھے کہ جاتے جاتے اور ایک پہر ایک مقام پر پہر کا سلسلہ شروع ہوا ابھی زیادہ دون نہیں گئے تھے تو ایک پہر سے ایک آواز آئی بڑی بیاری آیاز تھی الفاظ یہ تھا صلی اللہ علیہؑ شریعہ خدا پرماتے ہیں میں نے چار اختلف دیکھا آواز تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا ثم دوبارہ وہی آواز آئی شریعہ خدا پرماتے ہیں پھر میں نے دوبارہ آЕТ違う تو دیکھا آواز تھی مگر آراز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا چم میں نے عظم نبی اکرم صلی اللہ حقی نے علیہ وسلم سے پوچھا یا حسد الدب یا حدید الدب صلی اللہ علیہ وسلم اس بہر میں آپ کے اقیون سا عشق اس طرح اقیدت و معدد کے ساتھ دودھ پاڑ رہا ہے حضور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تجھو جو خر نظر آ رہا ہے میں نے کہا اس کے اقل ایک چوتی ہے میں نے کہا اس کے اقل ایک پتر موجود ہے میں نے کہا تو نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی پتر مجھ میں بودفاق پڑھا ہے سبحان ازاں سبحان اللہ پتر ہو کر نبی کی بادہ میں بودفاق پڑھا ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں تو ہم اپنی بڑی ملنس سے مخلوق ہیں پہے دلے پر رب صلی اللہ رب صلی اللہ رب صلی اللہ رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ حضرت عور اپنی کتاب مطلب عشقیس میں پر ملکتے ہیں کہ ایک مطبع حضور تعطیٰ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے بچھا اے شہد کی مکھی اچھا یہ بتاؤ کہ تم شہد بیسے بناتی ہو تو شہد کی مکھی نے آج زہاد پر فارز کیا یا رسول اللہ یا حریب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم باغوں میں جا کے ہیں اور باغوں میں جا کے ہر ایک قسم کے پھول کے رس کو چوچھتے ہیں پھر اسے چھتے نوگل دیکھتے ہیں بس وہی شہد ہیں تو رسول اللہ بیرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد سمایا آیا اے شہد کی مکھی اچھا یہ بتاؤ کہ شہد بھولوں کے اس تو فیکے ہوتے ہیں لیکن یہ شہد میں مٹا سے لزد کھاں سے پائدہ ہو جاتا ہے یہ شہد میں مٹا سے لزد کھاں سے پائدہ ہو جاتا ہے تو شہد کی مکھی نے عزقیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفت مانکانین پر احمد درود نیش شمد شید و تلخید آرود لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم چمن سے لے کر اپنے گھر تک آپ پر دوند پاک پڑھتا ہوا آتے ہیں بس اسی کی برگت اس شہد میں یہ مٹا سے لزد پائدہ ہو جاتا ہے یہ ہے گروشریف کی برگت یہ ہے گروشریف سپادائے حضرت اے مسلمانوں آپ کیا سکتے ہیں کہ رسول ہماری درود کے محتاج ہیں آپ کیا سکتے ہیں کہ رسول ہماری درود کے محتاج ہیں وہ حاجت مند ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اسی لیے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت درود اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہیں تھا رسول پر اس وقت درود اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہیں تھا رسول پر اس وقت درود جب یہ شمسوں کا منہی تھا رسول پہ اس وقت تک درود بھیجا جاتا رہا جب یہ زمین کو آسمان نہیں تھی اور رسول پہ اس وقت تک درود بھیجا جاتا رہے گا جب ہمارا وجود نہیں رہے گا جب آپ کا وجود نہیں رہے گا نبی پہ اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جبکہ یہ فورج و چانچہ کی وجود نہ رہے گا یہ امسلشتوں کا وجود نہ رہے گا رسول پہ اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جب یہ لطن پنمتا وجود نہیں رہے گا اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں شان ساماتا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ عَبِّكَا دُلْجَلَالِ وَلِقَام وَيَبْقَا وَجْهُ عَبِّكَا دُلْجَلَالِ وَلِقَام یہ دنیا کی ہر چیز پناہ ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات بات رہے گی اور حضور نبی حضور نبی اور دروب پرنے والے خود خانے کے خائنات خود اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مسلمانوں حضور نبی عقیر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بروت کی محتاج نہیں ہیں اس لیے آپ بروت پرے نہ پریں ہماری بروت کی محتاج حضور نبی عقیر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس sharply میں آئیے آپ کو بروت کی بہت بری فدائισت رسولی آپ کو بروت کی بہت بری فدائصولی لیکن آج اسے میں کچھ لوگ یہ دیتے ہیں کہ کھڑے حضور صلاح پرنا بودع فرق پرنا کوئی شرک بتاتے ہیں کوئی بدات بتاتے ہیں کیا ہیں کوئی صرف کتاب سے بھی ثموت ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں بودھ باپ پڑھنے کے ثموت کے کتاب سے بھی ہے تو ہوتک میں آئیے جو بھی اگر اس طرح کی بات بات کو کہے کہ حضور میں بودھ پڑھنا شرک ہے بدات ہے حرام ہے تو آپ سے اتنا پوچھیں کہ آپ جس نبی کا آپ تلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے جانتی کی نماز کس نے پہائے صرف آپ کو کتنا بتا دیجئے نہیں پتا پائے گا اسی لئے کہ ہمارے نبی وہ نبی ہے اماموں کی امام ہے امام الامیہ ہے اس کی جانتی کی نماز کس نے پہائیں گے اس لئے آئیے آپ کو میں اس کے بعد آمنے میں چلوں حضرت یحیاء مانین رحمت اللہ حریر حضرت یحیاء مانین رضی اللہ رحمت اللہ حریر کم کم آتھا رسو کتاب تحریر فرمائیے اور اس یحیاء مانین کی کتابوں سے اس کی کتابوں سے حضرت مخدم بیحریر حضرت مخدم بیحریر اپنی کتاب مقمن بانی میں تحریر فرمایا اور کہا کہ حضرت امام زہج نے پچاس تفاصلوں کے تفاصلے کے کتابوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں تو کوئی کتاب بائیک جلدوں میں کوئی سطرت جلدوں میں کوئی چھوڑش جلدوں میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگ لوگ پہیں گے کبھی نہ حاصل کریں گے تو حضرت امام زہج نے کہ پچاس سو کتابوں کا دن نکالا اس کا دن نکال کر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تفصیر ظاہری اور اسی تفصیر ظاہری سے حضرت مقدم بیاری اپنی کتاب مقلمانی میں تحریف آماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں اشار شماتے ہیں کہ جب یہ دنیا سوچ کر جاؤ وفات کر جاؤ تو تم لوگ مجھے نہنانا لہنانے کے بعد مجھے کفنانا کی närسی تبراہ دنیا رضی اللہ علیہ وسلم خرجو علیہ تم سم سہا ہو جانا میرا چاہر یاد آئے گا جب رئے جائے گا مکائے گا اجرائے جائے گا عصراءہ لیہ آئے گا صلی اللہ علیہ موجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پہے گا مجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پہے گا اس کے بعد حضور کے تمام صحبہ صحبہ کے بعد تمام انصار کے بعد پھر دیریڑ پھر بچے پھر مند پھر عورتیں کہ حضور کے جنازہ تین دنوں ترکھا رہا لوگ آتے رہے صلاحة اسلام پڑھتے رہے پھر تین دنوں کے بعد حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خان کے سکوند کیا گیا تو آپ جانتے ہیں جیسے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خان کا سکوند کیا گیا تو حضرت عمر نے تروان مکان گی اور تحنے لگا جو کہے گا حضور میں نبی مر گیا میں اسے سکھلا کر دوں گا میں اسے بار دانوں گا تو حضرت عبو بکر صدیق نے کہا نہیں بھائی نہیں ہم ہمارا نبی کو ایسا کلمہ دیکھ 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 ہے لا علیہ اللہ محمد و رسول اللہ کلمہ بتا رہا ہے کہ نبی کدھ بھی جنز زندہ ہے آگ بھی جنز زندہ ہے تو آدھرات گرامی میں میرے گفتوں کو یہاں سے ختم کر رہا ہوں میری بولنے میں آپ سکھتے سننے میں کسی کس میں گی غلطی خانے گستافی صاحب اللہ علیہ وسلم دہ گئی ہو مولا تعالی مولا تعالی میری غلطی کو میری بولنے میں آپ سکھتے سننے میں کسی کس میں غلطی ہوگی ہو مولا تعالی ہم بھی تو بھاکت ہیں آپ بھی تو بھاکت ہیں استغسنظہ ربی من قلد دم بھی بہت وغولے انشاء دا سے کئی ملکات ہوگی جب جب تو ہوگی ہمارا علیہ مولا تعالی